اسلام علیکم امیرون کیا سیاہو سب آئی ہاپ آپ سب ٹیک ہوں گا میں بھی بلکل ٹیک ہوں خیریت سے بھو اور رمضان انجوائے کر رہی ہوں آج اشرا مطلب کہ آخری اشرا چل رہا ہے اور زبردست ہے مطلب کہ بہت ہی اچھے روزیں اس پار گسرے ہیں نہ اس میں اتنی زیادہ گربی تھی نہ اس میں اتنی زیادہ سرتی تھی مزے مزے کے گزرے ہیں اس پر سب لوگوں نے بہت زیادہ روزیں انجوئے کیوں گے کیونکہ ان کو اس موسم میں ہر فروٹ ملا ہے فوڈ میں گاجرے ہو گئیں فریش ریجیٹیبلز ملے ہیں کینو ملے ہیں اس طرح کی سردیوں کی سکاتیں ہوتے ہیں ساری کی ساری ملی ہیں اور اس کے علاوہ پھر آخری اشرا میں جا کے تربوز وغیرہ ویسی پندرہ روزے کے بعد آ چکے تھے ریڈ والے وہ مزے کے لگتے ہیں پانی کی ساری کمی پوری کر دیتے ہیں تو وہ ایک آگئے مطلب کہ سردی کی سارے جو چیزیں تھی فروٹس وغیرہتے ہیں وہ بھی انجوئی کی اس رمضان میں اور گھرمی کے بھی انجوئی کی ہے میں آ چکی تھی کچین میں کیونکہ ٹینڈے جو ہوتے ہیں یہ بھی گھرمیوں میں ہی آتی ہے اور زیادہ تر یہاں پہ بن رہے تھے آلو کے نگٹس بنا رہی تھی میں اور اسے بوائل ہونے کے لئے یہ رکھا ہوا تھا سالن بنتا جا رہا تھا اس کے بیچ میں میں نے ایڈ کیا تھے چکن کیونکہ بہت اچھا ذائقہ آ جاتا اور یہاں پہ بن رہے تھے آلو کا پانی وغیرہ جیسے بوائل ہوتے ہیں اس کے بعد نکال دینا چاہیے نکال دیتی ہو کیونکہ جتنے پانی کے اندر رہتے ہیں آلو اتنا زیادہ اس میں پانی بڑھتا جاتا ہے اور مطلب کہ وہ آلو پانی آیت کے آواز آ رہی ہوگی یہاں پہ میں نے سارا پانی آلو میں سے نکال لیا تھا اب میں نے اس کو چھیل کے اچھے طریقے سے پھر اس کے مطلب کہ بنانا تھا مکسچر اس بار لوگوں نے میں کہتا ہوں کہ صحیح والا رمضان کیا ہے کیونکہ گرمیوں کے موسم میں باہر بھی نکلانی جاتا ہے اس بار موسم اتنا اچھا رہا ہے ٹھنڈی مطلب راتے جو تھی ٹھنڈی تھی اس میں آپ گرمیوں کے روزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھانا نہیں کھایا جاتا ہے سیری بھی اتنی زیادہ نہیں کی جاتی ہے ٹھنڈی چیزوں کا مشروبات کا دہی کا لسی کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو تھا نا اس بار اللہ تعالی نے اتنا اچھا موسم رکھا کہ اس بار جن لوگ جو لوگوں کو مشکل ہوتی ہوگی روزے رکھنے میں وہ لوگ بھی بہ آسانی روزے رکھ رہے ہوں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں سارے نگٹس بن چکے تھے اس کے علاوہ سموسے جو تھے آج چھولوں والے تھے اس پہ تھوڑا الگ مسٹر کیا تھا ایک ہی مطلب چکن کا ہو گیا یا آلو کا ہو گیا اس طرح ہوتے ہیں تو آج کچھ الگ ہو جائے تو آج میں نے چھولے ایڈ کر دیا تھے سموسوں میں اور یہاں پہ پٹیاں کم رہے گئی تھی تو یہ ہی بچی تھی تو پھر میں نے اس طرح کے تھوڑا سے الگ سے بنا لیا تھے اس میں ایڈ کر کے مسالہ وغیرہ سارا بنا لیا تھا اس میں ٹوماٹا میش نمک حالدی اس طرح یہ مطلب جتنے بھی ٹیپیکل وہ سپائسی ہوتے ہیں وہ سارے ایڈ کر کے کر لیا تھا اور اس کے بعد ان کو جو تھی کیا کہتے ہیں بریڈ گرم میں لگا کے اور اس کو میں نے فرائے کر لیا تھا ویسے اس کی جو ہوتی ہے میدے کی لئی بھی بنا کے اس میں ہلکا پانی ایڈ کر کے اور اس کے بعد اس میں لگا کے یہ یہ دیپ کر کے انڈے کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے بہت سارے طریقے ہیں جس میں اس کی کوٹنگ کی جاتی ہے ٹا ساری چیزیں بنا کے мой جو ہوتے بھی اس جو bungploے ہیں نمیگو بوم بھڑ چیز ایڈ کیا تھا بیڈ میں میں چیز ایڈ کی، چیز اور ouaisر شریفا متیاد، ایڈ کی littleuch اورINAم بھڑ چیز وہاں ایڈ کیا تھا کچھ م Gard Basis اور میں نے اس کو لگا کے آپس میں بند کر کے اسے میں ری fell супرین کر Born یہاں پہ میں اب آگئی تھی فروٹ کٹ کرنے کے لئے تو یہاں پہ ہربوزہ جو ہے تربوز وہ ایڈ کٹ کر رہی تھی میں تاکہ ٹائم جب کم رہ جاتا ہے تو فریج میں رکھ دیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے ویسے فریج سے ہی نکالا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اس کی کٹنگ کر رہی تھی اس کے پاس مطلب کہ شربتی بنانا تھا روح افسا اور پھر اس کی چینی وغیرہ اس کا گھولنی تھی اور پھر دودھ نکال کے لے کر آنا تھا فریج سے میں نے اور دودھ لے کر آ کر میں نے چائے بھی بنانی تھی اور چائے میں نے ترموس میں ڈالنی تھی کیونکہ میں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کر لیتی ہوں پہلے کیونکہ پھر بعد میں بہت زیادہ سستی ہو جاتی ہے اور نماز کے بعد بلکل بھی دل نہیں کرتا کہ ہم جا کے چائے بنائیں اور پھر چائے رہ جاتی ہے تقریباً رات کے نو دس بس جاتے ہیں چائے کو کیونکہ ہم اس کے بعد نہ لیٹ کھانا کھاتے ہیں تو یہ ہی بات ہے کہ اس کے بعد پراملم ہو جاتی ہے تو پھر اٹھا نہیں جاتا ہے تو پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جا کے پہلے ہی سب کچھ بنا لیں جو ہم نے چائے ترموس میں ڈالنے کیونکہ اس کا کوئی بھی فلیور وغیرہ خراب نہیں ہوتا وہ بیسی ہی گرم اچھی اور ترو تازہ رہتی ہے تو یہاں پہ جو تھی وہ فروٹ کی بھی کٹنگ ہو رہی تھی ساتھ ساتھ آخری عشرا ہے آخری عشرا میں سب کی عیدیاں آ رہی ہوتی ہیں اور جاری ہوتی ہیں جن کی انگیجمنٹ ہوئی ہوتی ہے ان کی سسرال کی طرف سے عیدی آ رہی ہوتی ہے اور جو لگ شادی شدہ ہوتے ہیں مطلب جو لڑکیاں شادی شدہ ہوتی ہیں تو ان کی میکے کی طرف سے عید جاری ہوتی ہے سسرال میں تو میں تو ویسے بھی آئی وی تھی میں کے اپنے تو بیری ماشاءاللہ سے یہی پہ ایدی ہے تو وہ اید میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی لاسٹ روزوں میں رمضان میں کہ میری ایدی کیسی بنی ہے امی ابو کی طرف سے تو یہاں ہم ساری چیزیں وغیرہ بن چکی تھی اور میں نے رکھنی تھی اندر جا کے تو یہاں لاسٹ میں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ آپ لوگوں نے لاسٹ میں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے نئے دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے اور کامنٹ بھی کرنا ہے اور بتانے آپ لوگوں کو وغیرہ کیسے لگ رہے ہیں کیونکہ میں کنٹی نیو ولوگنگ کر رہی ہوں رمضان میں اور رمضان میں ہم ولوگنگ کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ کافی سارے لوگ نہیں کرتے کیونکہ اس لیے کہ ہر چیز کو منیج کرنا سافت کلین کر کے دکھانا بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو کافی لوگ یہ نہیں کر پاتے جو ریگلر کرنے والے ہوتے ہیں ولوگنگ وہ لوگ بھی یہ نہیں کر پاتے تو آپ لوگوں کو اپیشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم اتنے مقدس مہینے میں اور بیزی مہینے میں ولوگنگ کر رہے ہیں جیسی بھی اپنی اس کے مطابق ہے کہ وقت کے مطابق نکال کے ٹائم تو نہیں دکھا پا رہے لیکن جتنا بھی ٹائم دکھا رہے ہیں تو وہ اپیشیٹ کرنا چاہیے یہاں پہ شربت کی تیاری ہو رہی ہے ساتھ ساتھ اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اینڈ تک ولوگ دیکھا کریں ویڈیو دیکھا کریں میرے ولوگ کی چینل کی ولوگ بغیرہ میں دادتر اپلوڈ کرتی ہوں آج کل جیسے رمضان کے ولوگ بغیرہ اپلوڈ ہو رہے ہیں اس کے بعد نارمل روٹین کے ولوگن ہوا کرے گی وہ بھی شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ اور ٹپس سکین کی حوالے سے اور کافی چیزوں بچوں کے حوالے سے میرے چینل کے اوپر کافی ساری چیزیں آئیں گی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی آپ لوگوں سے میں اجازت چاہتے ہوں اب ملتے ہیں ہم لوگ اگلے ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے پان بائے بائے ٹیک کیئر اپنی دعاوں میں اپنی بہن کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی